بسم اللہ الرحمن الرحیم سما ڈیڈیٹل سے میں ہوں جہانگیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرائیم سٹوریز ناظرین کچھ ایسا پہلے لاہور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ کم عمر ڈرائیور کی غفلت کے باعث ایک ہی خاندان کے چھے افراد جامحک ہوئے جس کے بعد حکومت نے بڑے پیمانے پر کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گرفتاریاں وہ میں لائی گئی مقدمات کا اندراج کیا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ مستقبل میں ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا گیا کیونکہ حکومت اور انتظانیہ جو ہے وہ سخت ایکشن لے رہی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے اسی نوعیت کے ایک واقعہ لاہور میں دوبارہ سے پیش آیا ایک کم عمر ڈرائیور کی کار کی ٹکر سے بائیس سالہ عبدالحادی جانبھاک جبکہ اس کا بھائی عبداللہ جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ان کے سب سے بڑے بھائی حمزہ خان آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں حمزہ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ فیکٹس کیا ہے واقعہ کس طرح سے ریپورٹ ہوا کس طرح سے پیش آیا اسلام علیکم حمزہ سب سے پہلے تو میں بہت افسوس ہے مجھے اس واقعے کا اور میں آپ کی تکلیف کا اور آپ کے دکھوں کا آزالہ تو نہیں کر سکتا لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں حمزہ یہ بتائیے کہ واقعہ کس تاریخ کو ریپورٹ ہوا عبدالحادی اور عبداللہ کہاں جا رہے تھے یہ سا جون کو جمعہ کے ٹائم میرے دونوں بھائی جمعہ پڑھ کے گھر واپس آئے اور اس نے ہم تینوں گھر پہ کلے تھے ہمارے والدین تھے حج کرنے گئے ہوئے تھے تو میں سعودی عرب میں تھے ہم گھر پہ اکیلے تھے کرکٹ کا ویلڈ کپ چل رہا تھا اور ٹینس کے میچ چل رہے تھے تو میرے بھائیوں نے کہا بزار جائیں اور وہ کھانے کی چیزیں لیا شام کو میچ جائیں تینوں بھائی کے لیے ویکنڈ آگیا تھا تو یہ دو بچ کے پانچ منٹ پہ جو میں پڑھتے ہی نکلے ہیں گھر سے اور دو بچ کے نو منٹ پہ یہ مجتبہ وقاس انہیں کچلتے آگے نکل گیا اچھا حمزہ مجتبہ وقاس کی جو اگزیکٹ ایج ہے عمر ہے وہ پولیس کے ریکارڈ میں اور کوٹ میں کیا بتائی جا رہے ہیں سترہ سال اور چند مہین ہیں اور یہ اب ہم اس لیے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی انہوں نے بیل کی اپلیکیشن ڈالی ہے تو جو فیکٹ ہے کہ یہ ایک مائنر ہے یہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی بھی نہیں دینی چاہیے تھے اگر مائنر تھا اس کو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن اب بیل کے موقع پہ پوری طرح اس کے مائنر ہونے کا پورا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بیونٹ اینی ڈاوٹ ہے کہ مائنر ہے حجرہ حمزہ فوٹیجیز ہم نے دیکھی بڑی خوفناک فوٹیجیز ہیں اور دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے اس فوٹیج میں جب گار نے ان دونوں بھائیوں کو ہٹ کیا اس کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ کیا تھے گار ہٹ کر کے کہاں جا کے رکی اس جو کار ڈرائیور ہے جو ارڈر ایج ہے اس نے اس کا ریاکشن کیا تھا وہ کہاں گیا اس کے بعد لیکن پہلے تو کیونکہ میں بھائی تھا تو میں نے بہت وار سے وہ فوٹیج دیکھئے کہ میرے بھائی کو درد نہ ہوا کیا ہوا ہے حادی کا سر اس کی سکرین اور جو چھت ہے ادھر اٹھا جا کے لگا جو اس کے حالت تھی وہ میں نے کبھی وہ والی تصویریں وائرل نہیں کی میں چاہتا نہیں ہوں کہ دنیا ایسی دردناک چیز دیکھے حادی بیس میٹر دور جا کے اڑتا ہوا گرہ ہے اور عبداللہ ریڑتا ہوا ساتھ بائیک کے اس نے ہینڈل پکڑے رکھا وہ چلا ہو رہا تھا اس وجہ سے اس کی تھوڑی سی بجت ہو گیا اور اللہ نے ایک جو بھی اس بری چیز میں ایک رحمت ہو سکتی تھی اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوئی تو اس لڑکے نے آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں میرا کوئی پینین نہیں ہے اتنی ہی تیزی سے گیا ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا اور سیدھا چلاتا وہ آگے نکل گیا رکا نہیں وہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مزید اکسل لیٹ کیا اور نکل گیا آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں میشہ یعنی اس نے کوشش کی کہ وہ فوری طور پر یہاں سے اپنی جان بچائے جو گر گئے ہیں ان کو ریسکیو نہیں کرنا صرف اپنے آپ کو سیکیور کرے ہو یہاں سے نکلے صرف ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا اچھا حمزہ اب آتے ہیں ایف آئی آر کی طرف ایف آئی آر میں دفعات کون سی لگائی گئیں آجی دیکھیں ایک تو کافی لوگوں نے ہمیں کہا کہ تین سو دور لگ سکتی ہے اس طرح کے کیس میں ہماری فیملی کافی دیندار ہم جھوٹ والے لوگ نہیں ہیں حالانکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے بہرحال کہ میں کسی کو جج نہیں کر سکتا اگر وہ کوئی انیس بیز بات کرتا ہے اس سسٹم میں جگہ ہی نہیں ہے اس طرح کے قوانین میں نہ ہی سسٹم میں کہ صحیح معنوں میں سزا دی جائے کوئی عبرتناک سزا دی جائے کسی کو تو جو ہم نے دفعات لگائی ہیں وہ سو فیصد قانونی ایک تین سو بائیس ہے یہ جو حادی کو مار کے فرار ہو گیا اس میں بعد میں آتا ہوں کیا ہے پھر تین سو سنتے سے عبداللہ والی اور اس میں ابھی فردر دفعات لگیں گی جب عبداللہ کا مل سی پورا ہوگا کہ اس کو ترہ ترہ کی خوفناک انجریز دی گئی ہیں جو لائف لاؤ گیا جن سے کسی سے بھی اس کی ڈیتھ ہو سکتی تھی تو وہ ایک ایک دفعہ کی الگ الگ سزا ہے وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے الگ لگیں گی اچھا جو اس سے پہلا کیس ہوا جس کا میں نے ریفرنس بھی کوٹ کیا اپنان ایک ملزم ہے جس نے گاڑی کو ہٹ کیا تھا اچھا اس میں تین سو دو عذاب کروائی گی تھی ان کی فیملی کی جانت سے اور ابھی تک اس کی جو ہے وہ بیل نہیں ہو سکی آپ میں اس میں آپ کو انفورس نہیں کہا رہا ہوں میں اس کے لئے آپ کو پرووک نہیں کہا رہا ہوں کہ آپ بھی یہی سیکشن آپ کو لگوانی چاہیے تھی ویسے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی فیملی نے کیوں پولیس نے آپ کو مشورہ دیا کہ تین سو دو لگوانی چاہیے نہیں دیا یا آپ کی فیملی خود سے ویلنگ نہیں تھی کہ تین سو دو اس فیار میں لگوائی جائے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کہانی بنانی پڑھنی تھی تین سو دو لگوانے کے لئے دیکھئے ہم نے بے شمار کنسلٹیشنز کی پولیس والوں سے اور اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ گرے لوگوں کے پیچھے خود کو اس سطح پر نہیں گرانا چاہیے کہ ہم ایک جھوٹ بولیں کہ کوئی جی دشمنی تھی یا اس بچے نے جان کے کیا اینڈ ممکن جس طرح تیڑا ہوا شاہد کیا ہو مجھے نہیں پتا بات یہ کہ میں پورے وسوق سے نہیں کہہ سکتا اور مسلمان ہونے کے ناتے اور اچھے انسان ہونے کے ناتے ہم ایسی چیز نہیں سوچ سکتے جو ہمیں سو فیصد نہ بتاؤ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور کہوں گا اس سسٹم میں تین سو دو کے علاوہ شاید کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی مجرم صحیح طرح پکڑا گیا سکے اور یہ چیز ہمیں اس چیزے میں پولیس کو کریڈٹ ضرور دوں گا کہ پولیس نے ہمیں یہ تو نہیں فورس کیا کہ تین سو دو لگا دیں لگا دیں لگا دیں انہوں نے ہمیں پورے فیکٹ ضرور بتائے کہ جی جواب دفعات لگا رہے ہیں جس طرح کے لوگ ہیں یہ اہم ممکن ہے کہ اس کی رہائی بہت جلد ہو جائے بیل پہ اور شاید یہ نکل جائیں کوئی خاص سزا نہیں ہوگی یہ ساری باتیں ہمیں بتائی گئی تھیں حجہ حمزہ یہ بتائیں کہ جب ایفیل یار درج ہو گئی تو اس کے بعد ملزم جو ہے انڈر ایج جو ہے اس کی گرفتاری کا کیا معاملہ بنا اس کو فل فور گرفتار کیا گیا یا انہوں نے پری ایریسٹ بیل جو ہے وہ اپلائے کر دی ان کو گرانٹ ہو گئی پری ایریسٹ بیل ان کی ہو گئی اور اس کے بعد کیا وہ گرفتار ہوا اس حوالے سے کیا افیکٹ شاید ہے پورا جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اب تھا میں گھر پہ گیلا تو میں ہسپتال گیا اس time میں رشتت آ رہا ہے اپنے بھائیوں کو بہت بری حالت میں دیکھا مجھے اندازہ ہو گیا مجھے جو اہنی شاہدی ملے ہیں ان سب نے بتایا ہے کہ یہ کم عمر کا لڑکا تھا اور یہ مار کے فرار ہوئے ہم نے خود اس کا پیچھا کیا پولیس بھی اسی طرح آئی پھر پولیس نے گاڑی پکڑ لی لے گئے گاڑی ٹریس ہو گئی انہوں کا بیان بھی ہے اس میں خیر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ گاڑی کس کی تھی چلا کون رہا تھا حالانکہ انہوں نے بعد میں کوشش کی کہ ایک ڈرائیور کو گھمالنے تھا کہ کہ جی ڈرائیور تھا اچھا جو ملزم ہے ان کی ڈانپ سے کوشش کی کہ کم عمر ڈرائیور ہے اس کی ڈرائیور پہ کسی اور کو اپنے گھر کے ڈرائیور کا ڈرائیور جو تھا وہ ڈرائیور کر رہا تھا اس کا آپ کون کیا علم کیسے ہوا اس بات کا جی کیونکہ انہوں نے ایک فوٹیج چلائی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ کہ جی ڈرائیور چلا رہا ہے محلے میں گاڑی اور جو ہی یہ لڑکا بھاگا ہے بھائیور کو مار کے ایک کو تو قتل کر کے تو گھر سے تین گلیاں دور جا کے رک گیا دس یا آٹھ منٹ کھڑا رہا ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے اس چیز کی اور یہ اپنے گھر کال کر رہا تھا یا ان کو کوئی گائٹ کر رہا تھا یا یہ خود بیڑے تیز ہے میں نہیں کہہ سکتا میں کچھ نہیں کہہتا اس پہ ان کی دوسری گاڑی آئی اس گاڑی نے این ساتھ کیا ان کی جو بھی خاتون تھی ان کے گھر سے انہوں نے سارا کچھ اپنا یہ بچہ جو ابھی کچھ انگے گیا دے لوگوں کو اسی میں گاڑی چلائی اور اتنی سپیٹ سے گیا وہ فوٹیج ہے کہ مزید ایو کو گاڑیوں میں لگنا لگا تھا اچھا پولیس کا کیا رسپونس تھا گرفتاری کے حوالے سے پولیس نے امیجیٹلی اس مجتبہ وقاث کو تو گرفتار نہیں کیا نہیں کیا نہیں کر سکے میں نہیں کہہ سکتا میرے اپنے ہوش ہواس و ذن جیسی حالت تھی میرے والدین تو تھے نہیں ہاں پہ دن تو بہت بڑا تھا ہمارے لئے پولیس نے لیکن اس کے والد کو اسی ٹائم پکڑا ہوا تھا میں نے اس کے والد کو حوالات میں دیکھا پکڑے ہوئے دیکھا جہاں تک لڑکے کی بات ہے پلیر اس بین ان کا اس لیے اگلے دن ہوا ہے لیکن یہ لڑکا انہوں نے گجران والا میں چھپایا ہوا تھا تو جب پریشر بڑھا اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ بھگانے والا چکر ہے تو پولیس نے ہی ایک اپریشن کیا گجران والا میں ایک جائنٹ ٹیم تھی پولیس کیا گجران والا پولیس کے ساتھ تعاون میں تو اس لڑکے کو کہیں چھپا ہوا گجران والا میں اپنے کسی گھر سے پکڑا گیا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سسٹم کی مجبوری نہیں بن چکا کہ کسی بھی کیس میں جو ملزم ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے یا جو ذمہ دار ہے اس کو سزا جزا کا تعیون کرنے کے لیے ایک سوشل میڈیا کا پریشر جو ہونا وہ بڑا ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے وہ قانون اس طرح سے حرکت میں نہیں آتا یا جو ادارے ہیں اس طرح سے حرکت میں نہیں آتے until unless کسی سوشل میڈیا پر ڈیجٹل میڈیا پر یا مین سٹریم میڈیا پر کسی ایشو کو ہائلائٹ نہ کر دیا جائے سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک تو ہائلائٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا پرسیو کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے جو فنان والا کیس بتا رہے ہیں اس پر سب نے سنا کہ جی اسیمبلی نے ایک نئی لیجسلیشن پاس کی لاؤس سخت کی ہے یہ بڑا کم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن اس کیس کے مطابق تھی ہی نہیں دیکھیں یہ کیس تھا جس میں پانچ یا چھے لوگ مارے ہیں پورا خاندان والے ہیں نا بچے نے مانتی ہے لیجسلیشن انہوں نے پاس کی انجریز والے جو تین سو سینٹس میرے بھائی والے عبداللہ کے کیس میں لگیا ہے حادی کے کیس میں ہمارا قانون اتنا خوفناک ہے کہ اگر جو ہم پروو نہیں کر سکتے کہ اس نے جان کے مارے جو کہ ظاہر ہے کیسے پروو کرنا ہے آپ نہیں تو ٹوٹل جو سزا ہے وہ یہ ہے اور اس طرح کے جو امیر زادے ہیں جو بھگڑے ہوئے ہیں دیوت ہے جی ساٹھ پینٹ سیٹھ ستر میری گرے سے ستر کروڑ ہو بھئی مستان جو ہے وہ تو پورا نہیں ہونا نہیں اور اس کو سزا ملنی چاہیے آپ اگر بچے کو سزا نہیں دینا چاہتے ہیں مائنر ہے تو آپ قانون میں رکھیں کہ تین تین سال جن پیرنٹس نے گاڑی دی تھی وہ اندر ہے یا بچہ کو منمم تو رکھیں دو سال کے لئے اندر جائے گا ہی جائے گا بندہ جتنے مرضی پیسے دے یہ تو بالکل ہی مزاق ہے کہ ایک دن بھی جی اللہ دیکھنا پڑے یہ تو کالا قانون بن گیا اسلامی قانون بھی اس طرح کا نہیں ہے اسلام میں تو کئی چیزوں میں ہے کہ جب تک گھر والے نہ کہیں بندہ اندر رہتا ہے جو ہے کو جو ہے خون کا خون والا جو اصحاب ہے تو یہ تو کول بلٹ میں مار کر گیا تھا میرے بھائیوں کو انہوں تو مرنا بھی گوانا نہیں کیا ڈیڑھ گھنٹے بعد کئی ہے ہسپتال اور وہاں بھی لوگوں نے پہلے مجھے یہ بتایا کہ جی آپ کے بھائیوں کا بسہور تھا اچھا ایسا آپ نے پوشش کی کہ جو پچھلا کیس تھا آفنان والا اس کے بعد تو انتظامیوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ انڈر ریج جو ڈرائیورز ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان کے والدن کو گرفتار کیا جائے گا ایشورٹی بارڈز لیے گئے تھے ایف آئی آرز لرچ کی گئی گاڑیاں بند کی گئی تو آپ کسی ایسے آفیسر کے پاس آپ نے پروش کرنے کی کوشش کی ان کو باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ کا وہ جو سارا آپ کی محنت تھی جو آپ کا دعویٰ تھا جو آپ کا کیا دھرہ تھا اس کا کوئی ریجلٹ نہیں ہے پھر اسی طرح کے واقعے جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں دیکھئے اس زمین میں ہم لوگوں نے ایک تو لیبرٹی مارکٹ میں پروٹسٹ کیا اس میں ہم نے صرف عبدالحادی میرے بھائی کی بات نہیں کی ہم نے تمام ایسے وکٹمز کی بات کی اور دوسری جو چیز سی میں دوسرے جو اس طرح کے انسیدنٹس میں وکٹمز کی کچھ فیملی سی کانٹیک میں بھی ہوں اور میری والدہ اور ڈی اے جے کی مختلف اور خواتین آج جو ہم بات کریں آج وہ لوگ ڈی اے جے کے آفس میں گئے ہیں ان سے بات کرنے کہ ہمارے بچے ہمیں عزیز ہیں اگر آپ نے اتنی کھلی سڑکیں بنانی ہے اور آپ نے ٹریفک پولیس کو بھی اندر نہیں آنے دینا نہ ہی آپ نے اشارہ انفورس کرنے ہیں نہ ہی سیف سیٹی کے کیمرے ہونے اندر تو براہ کرم پھر یا تو آپ سپیڈ برکر لگا دیں یا سیکیورٹی والا کھڑا کریں یہ تو سر اب کلنگ فیلڈز من گئی ہے نا تقریبا ادھر ہوں نکڈالرڈ والا یہ جو انسیڈنٹ آپ بتا رہے ہیں یہ میرے بھائی والا تین دفعہ میں تب سے ایکسیڈنٹ میں بچتا جا رہا ہوں اتنی سپیڈ میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں سو سو ایک سو بیس تو وہ مارجن ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کا نہیں اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں پنجاب حکومت کی بات کریں اس وقت نگران سیٹ اپ تھا نگران حکومت نہیں ایکشن لیا تھا تو ابھی تو ایک جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے تو آپ نے کوشش کی کہ وزیراعلا پنجاب تک آپ اپروش کریں ان سے یہ معاملہ جو ہے ان سے ڈسکس کریں کہ انڈر ایج ڈرائیورز جو ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا دیکھیں میں نے اس معاملے میں خود بھی ویڈیوز بنائیں جو میں پہنچ سکتا تھا کسی پولیٹیکل پرسن کے تھو یا حادی کے چاہنے والے یا جنرل پبلک میں سے بھی کئی لوگ بہت مہربان اور انہوں نے کیس دیکھا ہمارے ساتھ ہم دردی تھی تو ہیلپ کی تو ہم نے تو کوشش کی ہے اور میں اس میڈیوم کے تھرو بھی انہیں یہی کہوں گا کہ وائل ٹھیک ہے پولیٹیشنز کے بچے شاید کھلی سڑکوں پر نہیں پھرتے لیکن برا وقت آنے کا پتا نہیں لگتا یہ جی سپیڈ میں بچا رہا تھا بائی کی جگہ گاڑی بھی ہوتی تو کوئی تو یہ نوک بتنا ہے کہ کوئی اگلا بندہ میری جگہ بیٹھا ہو جو مریم نواز صاحب ہے جو شباز شریف صاحب ہے یہ دیکھیں لاؤ میکرز کا کام لیجسلیشن ہے سڑکیں پکی کرانا نہیں ہے لالیا لگوانا نہیں ہے آپ کا کام لیجسلیشن ہے لاؤ میں اتنی طاقت ہونے چاہیے اور پولیس کلی دفعہ ایک دو دفعہ ریفارمز بھیج چکی ہے کہ ہماری کی وجہ ڈی آ جی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ریفارمز بھیجی کہ اگر ایک انڈر ریج پکڑا جاتا ہے تو پہلی دفعہ بلاک رو پہ جرمانا کریں دوسری دفعہ چھے ہم انہیں گاڑی بند کر دیں کون سے ڈی آ جی صاحب کی بات ہے مجھے نام نہیں میں آپ کو بات کریں انویسٹیگیشن یا اوپریشنز انویسٹیگیشنز میں تو پولیس کی طرف سے اور جنرل پبلک کی طرف سے بھی یہ پریشر ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ یہ پاؤبندیاں لگانا ہی ہے تاکہ ایسے چیزیں دوبارہ نہ ہو اچھا ابھی سٹیٹس کیا ہے ملزم کا کیا سٹیٹس ہے بیل جو ہے وہ گراٹ ہو گئی ہے نہیں ہوئی کیا معاملہ ہے جی سیٹرڈے پہلے فرائیڈے کو ایک ایس تھا پچھلے فرائیڈے کو ملزم کو جب پولیس نے پکڑا تو وہ جوڈیشنل ریمان پہ چلے گئے تو یہ میرے خیال میں کیمپ جیل میں تھے ہچھرا والی جو ہے تو انہوں نے بیل فرائیڈے کی کی تھی وہ ہیرنگ نہیں ہوئی ہماری فیملی پورا دن انتظار کرتی لی کہ کوٹ سے کال آئے گی تو ہم لوگ جائیں گے جج صاحب کے سامنے نہ ہی کال آئی ہمیں پتہ لگا جی ہیرنگ ہو گئی ہے پولیس والوں تب کو اس ہیرنگ میں جو پولیس والے ریکارڈ لے کے جاتے ہیں پولیس والے کو بلائیا ہی نہیں گیا مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے پولیس والے کو بلائیا نہیں گیا اور جو پوری بیل کی ریزنگ ہے اس میں تین سو بائیس کا تو ذکر ہے لیکن تین سو سینتس کا ذکر ہی نہیں ہے جو میرے بھائی کی آدھی چیزیں توڑ کے وہ بچہ بھاگ گیا جو قاتل تھا اس کا ذکر ہی نہیں ہے کیسے جی کس گوڈ بہیوئیر کی ویس پہ بیل ہوئی ہے کیا انہوں نے پہلے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور یہ آپ کو کس نے انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ پولیس کو کال ہی نہیں کی گئی ہاں جی ہمیں پولیس والوں سے پتہ ہے کیونکہ ہمارا جو جن پولیس والے صاحب سے کانٹیکٹ ہے وہ تو ریکارڈ لے گئے تھانے کے اندر بیٹھے ہو تھے تو انہیں بلائے ہی نہیں مطلب ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود نہ گئے ہیں اس دن کو ممکن آتا تو دنیا میں ساری ہے میرا خیال نہیں ہے کیسے ہوا ہے آپ کا خیال ہے کہ ان کو بلائے نہیں گیا ہاں جی ابھی آپ کیا سامجھتے ہیں کہ کیا ایکشن لینا چاہیے انتظامیہ کو اس کیس کو لے کر اور آور آل تینکیو یہ دو بڑے مختلف سوال آتا ہیں دیکھیں ہم لوگ نا کوئی خون کی حوث لے کے نہیں پھر رہے ہیں ہمارا بھائی جا چکا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اور فیملیز کے ساتھ ہی ہو کہ ماں باپ کو بھی حج چھوڑنا پڑے ایک بھائی بیٹھ پہ اور پتہ نہیں کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا لگمنٹ بھی ٹوٹ گیا ناک ٹوٹ گیا دانس ٹوٹ گیا بازو ٹوٹ گیا پوری بہت کچھ ہے مطلب میں نہیں جاتا اس میں پوائنٹ یہ نہیں ہے ہمارے کیس میں جانے ہیں کہ اگر ایک کسی شریف انسان نے لوگ کو پوری طرح فالو کیا ہے اور جو جو جائز دفاع تھی وہ لگائی ہیں تو ان کے مطابق بھرپور سزاؤ دیکھیں پوری دنیا میں جب ایک بچہ سترہ سال کچھ کا ہوتا ہے نا اور اس طرح مار کے بھاگتا ہے تو اس کو ازئی ان ایڈل ٹرائ کر دیتے ہیں وہ لوگ کئی دفاع کے بھئی اس میں اتنی اکل و فراست تھی اگر ایک ڈیٹھ سو پہ چلا سکتا تھا گھر والوں نے اتنا کچھ دیا ہوا تھا اور مار کے بھاگنے کی بھی اکل تھی تو پھر ازئی ان ایڈل ٹرائ کرنے ہیں چلو ٹھیک ہے نہیں کرنا تو جو پانچ سال اپ ٹو فائی ویرس تین سو سینٹس میں ہوتی ہے اس کا بھرپور بے شک ڈیٹھ سال دو سال ہمیں کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ بہت لمبی جیل ہے نہ ہی ہمیں چاہیے کسی اور کو عذیت دینا مقصد نہیں ہے دیکھیں مقصد ہے لوگ کو پورا کرنا اور دنیا کے لئے ڈیٹرینٹ رکھنا کہ آئندہ ایسا نہ ہو یہ ہو گئی ہمارے کیس کی بات اوورال تو جی میرا مطالب بہت سیمپل ہے نئی لیجسلیشن آئے جس میں اگر آپ نے بندہ جب مار دیا ہے اور آپ انڈے ریج ہیں یا آپ ایٹ فالٹ ہوں تو منموم ایک سزاد بہرحال ہونے چاہیے جتنے مرضی کو پیسے دے دیں یہ تو جی آپ اس طرح ہے کہ آپ امیروں کو اتنا فیور کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ساٹھ لاکھ ہے تو وہ جائے گاڑی چلائے بندے رونتا ہوا جائے بات میں پیسے دے دیں آپ کہہ سکتے ہیں جی اگر آپ کو اس کونے میں بیٹھا کوئی بندہ مارے آپ کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے آپ کیسے ثابت کریں گے اس نے جان کے نہیں کر سکتے ہیں تو پینٹ پینٹ لاکھ دیتے ہیں آج کل کیا جی ڈی اے جی کے پلوٹ شارٹ کروڑ گے چھے بندے مار دیں پیسے موں پہ مارے ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے نہ لینے کی کوٹ کے نام پہ چیک لگ دیں گے حمزہ جو آپ کا بھائی ہے عبداللہ اس کی حالت کے بارے میں بتائیے گا بطلب ہواسپیٹر سے ڈسٹارج ہو گئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے کی حالت میں ایک امپروومنٹ تو ہے دیکھیں جو انیشل ہمارا ہسپتال خیال سے خیال تھا اس کی نسبت زیادہ برے حالات تھے ناک جو ایک جگہ پہ ٹوٹنے کا خیال تھا دو جگہ پہ تھا بازو ایک جگہ پہ خیال تھا دو جگہ پہ تھا ادھر جو لگمنٹ ہوتا ہے جو لائف لانگ بڑی خوفناک انجری ہے لگمنٹ بھی پھٹا ہوئے ہے ادھر ایک جو آپ کا مسئل ہوتا ہے تھائے والا وہ بھی پھٹا ہوئے ہے اور نی بھی سکریچڈ ہے دانت جو ہیں اس طرح کی مطلب خراشوں کو تو میں گین ہی نہیں دانا وہ تو کوئی پتہ نہیں کتنی زیادہ ہے مطلب تو انپرویمنٹ ہے جی لیکن یہ بہت لمبا پروسس ہے پورا سال لگے گا بے پناہ خرچہ بے پناہ صبر کیا کچھ پہ کئی دفعہ کام نہیں کر سکتا چھوٹی پہ ہے جس طرح چھوٹی لینے پڑی ایک دو بازو ایسی کاسٹ پہ ہے اور اس کے چہرے پہ ادھر 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 اتنا ہوتا یہ ساری جگہ پہ اب سٹیچز ہیں اب یہ لائف لانگ سکارز ہیں یہ ہمیں ٹائم گے ساتھ پتہ لگے گا لیکن ہال ناک انجریز ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اچھا آپ کے علم میں آیا کہ اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ریپورٹ ہوا ہے جی بالکل دیفینس والا یا اسکر 11 والا دیفینس میں ہاں جی دوبن ایکس میں کالیا پر سو ہوا ہے یہ ایک اور واقعہ ریپورٹ ہوا اس میں بھی ایک کار سوار نے ہٹ کیا ہے بچہ ہی تھا بالکل اب دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں جو آپ کے بھائی ہیں عبداللہ ان کو صحتیاب کریں جلد وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور اس تمام پر ڈسکشن کا مقصد کسی ادارے کو بیجا تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں تھا اس تمام پر ڈسکشن کا مقصد یہ تھا کہ اس نویت کے واقعات کو روکا جا سکے ایک دیوار کھڑی کی جا سکے ایسے واقعات کے سامنے کہ دوبارہ سے کوئی بھی ینک سر کوئی نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دو بیٹھے اور کسی کم عمر کے ہاتھوں پر کسی بے گناہ کا خون جو ہے وہ نہ لگ جائے اس سے پہلے جو واقعہ پر شاید اس کا ہم نے ریفرنس دیا اس کے بعد بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے تھے لیکن اگر ان پر عملی طور پر ایکشن لیا جاتا تو شاید یہ واقعہ رولما نہ ہوتا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش لائے جس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے جائیں خدا حافظ